اسلام علیکم وولکم ٹومارا کچھن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں بہت ہی مازید آسی ریسیپی کے ساتھ آج ہم بنا جارہے ہیں اپنے کچھن میں بہت ہی لذیذ چنہ ڈال کی ریسٹرین سٹائل ریسیپی چلتی ہیں جو ریسیپی کی طرف یہاں پہ جی آئل لیں گے 5 ٹیبل سپون جو چنے کی ڈال ہوتی ہے اس میں آئل زیادہ یوز ہوتا ہے تو آپ نے آئل لینا ہے 5 ٹیبل سپون آئل کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے ون میڈیم سائز کی چوب کی ہوئی پیاس اور پیاس کو کر لیں گے ہم گولڈن براؤن جیسے یہاں پہ پیاس گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم نے اس میں آئٹ کرنا ہے جنجر گارلک پیسٹ تقریبا 1 ٹی سپون لسن درک کا پیسٹ آ لیں گے اور اس کو بھون لیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے جب اس کی بنائی ہو جائے لسن درک کی تو اس میں آئٹ کریں گے ہم ٹماٹو پیسٹ جو کہ دو ٹماٹر تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ آئٹ کر دیں گے ٹماٹر کو بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد چلتے ہیں جی سپائسز کی طرف اس میں آئٹ کریں گے ہم سپائسز ریڈ چیلی ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس میں تقریبا 1 ٹی بل سپون دھنیا ڈالیں گے کٹا ہوا تقریبا 1 ٹی بل سپون نمک ڈالیں گے ہسبے زائی کا اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہلڈی ہاف ٹی سپون اور اس کی بنائی کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بنائی ہونے کے بعد پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ دہی لیں گے تقریبا 3 ٹی بل سپون آپ نے اس میں دہی ایڈ کر دینا ہے دہی کے ساتھ بھی بھولنے آئیں کر لیں گے اس کی بہت اچھا سا مسالہ رڈی ہو چکا ہے ڈال کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مسالے پہ مسالہ آپ کا اچھا بھونا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آلمان پاورڈر اور کوکونٹ پاورڈر اس کا آپ نے بادام کا پاورڈر لینے نا 1 ٹی بل سپون اور ناریل کا پاورڈر لینے نا 1 ٹی بل سپون وہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کی ایک سے دو منٹ کیلئے بھونائی کر لینی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھے سے مسالے کی بھونائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوک کیوی گھیلی ہوئی دال جو تقریباً میرے پاس ڈیٹ کپ تھی وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک سے دو گھنٹے آپ نے گیلی رکھنی ہے دال اور اس کی بہت اچھے سے ہم نے بھونائی کر لینی ہے جیسے دال کی بھونائی ہو جائے اس میں ایڈ کر دینا آپ نے دو کپ پانی اگر تو آپ پریشور ککر میں نہیں بناتے تو آپ دیچکی میں بنا سکتے ہیں یہاں چکن کیوب لیں گے ون اگر آپ کے پاس چکن کیوب نہیں ہے تو آپ چکن پاوڈر ڈال لیں اور اس کے بعد پریشور دے دیں گے اس کو ایڈ منٹ کے لیے آفٹر ایڈ منٹ اچھے سے دال گل چکی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لازٹ میں ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون آپ گرم مسالہ ایڈ کریجئے اور آئل اوپر آنے تک کک کر لیجئے لازٹ میں ہم اس میں کورینڈر ڈال دیں گے فریش دھنیا ڈال دیں گے اور فلیم کر دیں گے آف دال ہماری ہو چکی ہے بلکل ریڈی امید کرتی ہوں میریوں سے پھر آپ کو ضرور پسند آئے گی ٹرائی کیجئے ایک دفعہ اور مجھے فیڈبیک دینا مت پھولیے گا لازٹ میں تھوڑی سی گارنیشنگ کرتی ہیں گرین چیلی لیمن اور سم کورینڈر سے ویڈیو اچھی لگے روشی پچھے لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ایسی پی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ